بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انسان متعصب اور جانبدار کیسے بن جاتا ہے؟ اس کی بنیادی ایک ہی وجہ سمجھاتی ہے اور وہ ہے انسان کا یک طرفہ متعلیہ اور مشاہدہ یعنی انسان جب بھی کوئی رائے قائم کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دونوں طرف کی بات کو پڑھے اور سنے سمجھے اور غور و فکر کرے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے تو آپ ایک فریق کی بات کو نہیں سنا کرتے تھے آپ دونوں فریق کو بلاتے اور ان کی بات سنتے اور آزادانہ ماحول میں ان کو اجازت دیتے تھے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور آخری حد تک غور و فکر کرنے کے بعد پھر آپ فیصلہ دیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے شاگردوں کو آپ کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ تھے انہیں آپ نے ہمیشہ اسی بات کے تلقین فرمائی کہ جب بھی تم کسی مقدمے کا فیصلہ کرو تو کبھی ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ مت دو یعنی یہ بات تو ایک جج کے لیے ہے کاضی کے لیے ہے لیکن ایک عمومی رویہ اس شخص کا جو معتدل اور متوازن ہے وہ یہی ہوتا ہے یعنی وہ خاندان میں ہو یا معاشرے میں ہو یا وہ کہیں پر بھی موجود ہو اسے کبھی بھی ایک طرف کی بات سننے کے بعد کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے یعنی اسے ہمیشہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور دونوں طرف کی بات کو سننا چاہیے لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ ہمارے ہاں متعصب اور جانبدار لوگ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک طرف کی بات کو سنیں گے مطالعہ کریں گے موقف کو پڑھیں گے اس کے بعد بس اسی بات پر ہی ڈٹ جائیں گے اور اسی پر ہی ان کا اسرار ہوگا یہ متوازن اور موتدل انسان کا رویہ نہیں ہوتا وہ شخص کے جو توازن اور اعتدال اپنی شخصیت میں پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اگر ایک طرف کا موقف اور رائے کو پڑھتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک وہ دوسری طرف کی رائے کو اور موقف کو نہیں پڑھ لیتا جب وہ دونوں کو پڑھ لے پھر اس کے بعد وہ اپنے متعلیہ کے ساتھ اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ پھر وہ رائے قائم کرے جو اسے صحیح اور درست اس کو دکھائی دیتی ہے